اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں انور ٹی وی اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دو طرفہ تذویرات شراکتداری کو مستاقم کرنے کے لیے ترک صدر رجب طیب اردوان اور خاتون اول ایمن اردوان دو روزہ دورے پر جبینات کو پاکستان پہنچ گئے اور انہیں نور خان ائر بیس پر وزیراعظم عمران خان نے استقبال کیا وزیراعظم عمران خان نے خصوصی طور پر غیر ملکی مہمانوں کو ہوای ایڈے سے وزیراعظم ہاؤس پہنچایا مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو انور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کریں جہاں ترک صدر کو کابینہ کے سینئر ممران اور سرکاری اعتداروں کی موجودگی میں مسلح آفات کے ایک زبردست دستے نے گارڈہ فانر پیش کیا اردوگان کے آمد سے قبل وفاقی دارالحکومت میں سیکیورٹی کے سخت اتنظامات کیے گئے تھے اور ان کے اعزاز میں مختلف علاقوں میں خصوص تھی پوسٹر لگائے گئے تھے اس دورے کے دوران دو ہزار پولیس اہلکار اور افتران امن برقرار رکھنے کے لیے ڈیوٹی پر تھے انہوں نے صدر ڈاکٹر عارف علوی سے بھی ملاقات کی دفتر خارجہ کے مطابق ترک صدر دونوں ممالک کے ماں بین روایتی جگجہتی اور وابستگی کو فروغ دینے اور فروغ پزیر پاک ترک سٹیٹیجک شیاکت داری کو مزید گہرہ کرنے اور وسط دینے کے لیے پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں اور دوگان جو ان کی کابینہ کے ممبران سینئر سرکاری عدداران اور معروف ترک کاروباری شخصیات کے ہمراہ ہیں پاکستان ترکی کے آلہ سطھی سٹریٹیجک تاون کانسل کے چھتے اجلاس میں وزیراعظم عمران خان کے ساتھ مشترکہ طور پر خطاب کریں گے جمعہ کو پارلیمنٹ کا اجلاس چوتھی بار ریکارڈ کرنے کے لیے اور پاک ترکی بزنس اینڈ انویسمنٹ فورم میں خطاب کریں گے آنا ڈولو ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان میں ترک کے سفیر مصطفی یردکول نے کہا کہ صدر اردوگان کا اسلام آباد کا دورہ ایک تاریخی واقعہ ہے اور دونوں ممالک کے مابین مثالی دو طرفہ تعلقات کی سمت ایک بڑا قدم ہے توقع ہے کہ وزیراعظم عمران خان ترکی کو چین پاکستان اقتصادی رہداری میں شامل ہونے کی دعوت دیں گے ایک ترک نیوز وائر کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہمیں امید ہے کہ وہ ان کو مزید رابطے سی پی ای سی کو استعمال کرنے میں شامل کریں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ترکی کو سی پی ای سی منصوبے میں شامل کریں گے ترک سفیر نے کہا کہ سی پیک تقریبا مکمل ہو چکا ہے اور ترکی خصوصی اقتصادی زون کا حصہ بننے میں دلچسپی رکھتا ہے جو اس منصوبے کے تحت قائم کیا جائے گا وزیراعظم چاہتے ہیں کہ ترکی کے کاروبار پاکستان کے کانکنی کے شعبے میں سرمایہ کاری کریں اور ٹیکنالوجی کی منتقلی کے منصوبے میں مشہول ہو اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے کی تجاویز کے بارے میں ایفو نے کہا دونوں فریق مضبوط اقتصادی تعلقات کو مضبوط بنانے پر زور دیتے ہیں پاکستان اور ترکی کے درمیان باہمی تعاون اور غیر معمولی باہمی اعتماد اور افہام و تفہیم کے ذریعے ایک انوکھا اور پائدہ رکھتا ہے دونوں برادر ممالک ہمیشہ ایک دوسرے کے مستاقم شراکت دار رہے ہیں ترکی نے مقبوضہ کے عوام کے حق خدرادیت کی حمایت کی پاکستان کبرس کے سوال پر ترکی کے ساتھ کھڑا ہے کشمیر اجلاس کے دوران تیہ پانے والے مفاہمت کو باقاعدہ بنانے کے لیے عدد اہم معاہدوں مفاہمت کی یاداشتوں پر دستخط کریں گے ایچ ایل ایس سی سی آلہ سطح پر فیصلہ سازی کرنے والا فورم ہے جو تعلقات کو سٹریٹیجک سمت فراہم کرتا ہے اس کے تحت سات مشترکہ ورکنگ گروپس ہیں جو سیاسی ہمانگی تجارت اور سرمایہ کاری توانائی ایچ ایل ایس سی سی بینکنگ اور مالیات نقل و حمل اور معاصلات ثقافت اور سیاحت اور تعلیم پر کام کر رہے ہیں ایچ ایل ایس سی سی اجلاس اسلام آباد اور انکرہ میں متبادل طور پر ہوتے ہیں مسلم لیگ نون کے صدر اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف جو اس وقت لندن میں ہیں انہوں نے اردگان کے دورہ پاکستان کا خیر مقدم کیا اور سابق وزیراعظم نواز شریف اور حضب اختلاف کی جانب سے خواہشات کا اظہار کیا شہباز شریف نے ایک بیان میں کہا صدر اردگان امت مسلمہ کے عزاز اور جرت کی رمائدگی کرتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ پاکستانی عوام مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف آواز اٹھانے پر ترک رہنما کی مشکور ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیں اننور ٹی وی ویڈیو سے ریلیٹڈ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اور اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اننور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور ہے